ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا میرے ساتھ ایم ایل اے کانگس آگیس فورٹی سکس ریاض خان صاحب ہیں اور کل یہ ایک بڑے مارجن سے یہاں سے جیت کے آئے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں ریاض صاحب کل آپ جیت کے آئے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو اسی سمیں آپ کے چہرے پر خوشی ایک کانفیڈنس ہمیں نظر آیا تھا آج آپ ایم ایل اے ہیں تو کس طرح کیسے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اس وقت دیکھیں جس طرح سے لوگوں نے تعاون کیا ہے جس طرح سے نے بڑی ایکسر سے لوگوں نے جیتایا ہے میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بوجھ کندوں پر آ گیا ہے لیکن مجھے توقع ہے آج میں نے لوگ کو ووٹ مانگا آج کے بعد میں نے ان سے سپورٹ مانگا ہے پانچ سال انشاءاللہ ان کا سپورٹ ساتھ رہے گا کندے سے کندہ ملا کر ساتھ چل کے اس حلقہ انتخاب کو ایک مثالی حلقہ انتخاب بنانے کی میری کوشش ہوگی آہ اچھا کانٹیس سے ہاں پہ دیکھنے کو گیا پی ڈی پی کے ایک اچھے کینڈیٹ آپ کے حریب تھے اور ان سے آپ کافی اچھے مہارشن سے جیتے تو کیا چیلنجنگ تھا کہ زیادہ کچھ چیلنجنگ نہیں تھا دیکھیں جہاں تک ہمارے مخالف کینڈیٹ کا سوال ہے ہاں یہ کوئی دکیشو بھی بات نہیں ہے وہ سیکنڈ بھائیس فی سابدی پی ڈی پی ہے اور وہ چار بار امیلے بھی رہے ہیں اور قائبل وزیر کے یہ بار رہے ہیں ان کے خلاب الیکشن لڑنا یہ دشوار گزار بات تھی ہی لیکن بڑا وہی ہوتا ہے جو لوگوں کی دل میں بستا ہے کوئی ونیسٹر بنے کوئی امیلے بنے پھر لوگوں کے دل نہ جیتے تو ان کو یہی ہار دیکھنی پڑ دی ہے شانگس کانس شنسی کے لیے آپ کیا خواب کریں گے شانگس کانس شنسی بہت ساری چلیجز ہیں شانگس انانتناک ایسٹیو کانس شنسی ہے اس میں جتنے بھی پچھلے نمائندے رہے ہیں انہیں جتنے بھی کام ادوری چھوڑے ہیں ان کو پورا کرنا ہے دس سال کی گائب جو ہو گئی اس گائب کو بھی فلپ کرنا ہے یہ میرے پاس بہت سارے بڑی چلیجز میرے ساتھ میرا طاقت ہے اتنا سیلاب ساتھ ہو اتنا طاقت ساتھ ہو دنگوں کو انہیں دکھاؤ دکھانے کے قابل ہوں اچھا ابھی جو سی ایم بنیں گے ان کے پاورز کافی لیمیٹڈ رکھے گئے ہیں تو ان لیمیٹڈ پاورز میں وہ سب اچیویبل ہے جو آپ نے منیفیسٹوں میں کہا ہے دیکھیں کوشش کرنا کوئی گناہ نہیں ہے آپ کوشش کریے نتیجے آپ کے حق میں ہوں گے جائز کوشش کے جائز نتیجے ہوں گے یہ بس یہ بات پھیلائی جاتی ہے ہمارے لیمیٹڈ پاورز ہے چیپنٹس چیپنٹس ہوتا ہے اس کے پاس پاورز ہوتے ہیں یہ وہ چیپنٹس نہیں ہوگا آج کا چیپنٹس وہ بننے والا ہے جس کو ایک واجز ایکسیریت ہے وہ پورا طاقت ہے طاقت سے کام چلے گا تو پھر الیکشن کیوں لڑا اگر اس میں پہلے یہی تھا کہ یہ ٹوٹلس ٹائگر ہے تو پی ڈی پی نے الیکشن کیوں لڑا ان کو الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہے ان نے اتنی سیٹوں پر الیکشن لڑا تو اگر وہ مجارٹی میں آتے ہیں کیا وہ ٹوٹلس کے ساتھ آتے ہیں وہ بھی ٹوٹلس ہو جائے اور گل بہدانے کے لیے یہ خیال بھی ان کا اچھا ہے اچھا جو لوگ فور فرنٹ تھے جو لڑ رہے تھے آپ جیسے لوگ اور جو بیک فٹ پہ آپ کے ساتھ لوگ تھے جو ابھی بھی فریم میں آپ کے ساتھ موجود ہیں ان کی کار کردگی کے حوالے سے بات ہیں میں بہت مشکور ہوں ان کا اور مطمئن ہوں پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر اوزار ہوں پھر اس عوام کا شکر اوزار ہوں جنہیں اتنی محبت اور اتنی محنت کے ساتھ یہ جیت ممکن بنائے بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے باتیں بہت ہیں کرنے کے لیے لیکن سمع کی کمی کی وجہ سے ہم ساری باتیں نہیں کر پائیں گے لیکن فیلال یہی ہے کہ یہ ایک بڑے مارجن کے ساتھ جیت کے آئے ہیں ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو باتیں انہوں نے منیفیسٹوں میں کی وہ باتیں جا کے یہ وہاں پہ اسمبلی میں بھی کریں گے اور اس عوام کے لیے جنہوں نے ان کو چنا ہے ان کو پکشاہوں پہ خراہ اتریں گے ان وادوں پہ خراہ اتریں گے جو انہوں نے عوام کے ساتھ کیے ہیں اور جو خواب انہوں نے اس کانسچنسی کی ڈیولپمنٹ کے لیے دیکھیں ان خوابوں پہ پورا اترنے کی کوشت کریں وہ خواب جو ہیں وہ شرمندر تابیر ہو ہم سے جنہیں کے لیے آپ کا بہت برشکریہ آپ دیکھتے رہے ہیں اتنا ایک سرس اور حمید جی اجازت اللہ حافظ